ناظرین میل بلک شہر مزاری کی نگران کبی نہ بنی تو زرداری اس میں شامل ہو گئے اسی دوران غلام اسحا خان کا انتقال ہو گیا انتخابات میں بین ازیر کو حکومت بنانے کا موقع مل گیا سردار فروغ آمد خان لگاری صدر منتخبوے زرداری کا ہاتھ اور کھل گیا اور وہ بڑے بڑے ہاتھ مارنے لگے اس دور میں فرانسے میراج لڑاکہ تیارے اور ایٹمی آبدوز کے چار ارب ڈالر مالیت کے سعودے ہوئے آبدوز کی کراچی یارڈ میں تیہ ہونا تھی ان دونوں سعودوں میں مبجینا طور پر بہت باری کمیشن تیہ پائی آبدوز کے کمیشن کی آخری قسط حکومت پاکستان کی طرف سے واجباد کی مکمل ادائیگی کے بعد ہونا قرار پائی ناظرین یاد رہے کہ ہر دور حکومت میں زرداری کمیشن صرف پیسہ رہا پیسے کے بیچے قتل و غارت ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی پر بینظیر بھٹو کے دسکت کروانے کا معافظہ زرداری صاحب اصول کرنے لگے پھر اس سے آگے بات بڑی تو مسٹر ٹین پرسنٹ مشہور ہو گئے بینظیر سے جب ان کی شکایت کی گئی تو اس نے الٹر زرداری کو ڈانٹا کہ تم اتنے کم ریڈ پر کیوں کام کر رہے ہو چنانچہ بینظیر کے دوسرے دور حکومت میں بات بڑھتے بڑھتے پچاس تک جا پہنچی ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطان رہی کا قتل ہوا تو کیا حالات و واقعات پیش ہوئے تھے نو جنوری انیس سو چینوے سلطان رہی کا ہوتل زرداری کے حوالے نہ کرنے پر اسے قتل کر دیا گیا مقتول سلطان رہی کو زرداری نے وزیر آزم ہاؤس بلا کر اسے ہوتل بیچنے کو کہا اور انکار پر کھلی دم کی دی کہ تم اب لاہور نہیں پہنچ پاؤ گے اور گجرہ والا تک فیصلہ کرنے کی مولد دی سلطان رہی بہت ہی پریشان ہو گئے اور وہاں سے نکلتے ہی اپنے دوستوں کو صورتحال فون پر بتا دی اس کا بقیدہ تاقب کیا جانے لگا گجرہ والا کے پاس ان کو روک کر موں کے اندر پسٹول کی نالی ڈال کر فلمی انداز میں گولی مار دی گئی اور وہ واقعی لاہور نہ پہنچ سکے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب آصف علی زرداری جیل میں تھے تو جیل میں قیام کے دوران بظہر تو نادار قیدیوں کی فلاہ و بہبوت کے لیے کام کیا جو چھوٹے چھوٹے جرائم کے الزامات میں اپنی غربت کی وجہ سے قید دے لیکن زرداری نے در حقیقت جیل کی دنیا کے بڑے بڑے مجرموں پر مشن ایک گینگ بنانے کا عمل بڑی رازداری سے شروع کر دیا اور جیل کے اندر رہتے رہتے کراچی میں خون خرابہ شروع کروا دیا اغوا برائے تاوان کا دھندہ بہت جلد اتنی ترقی کر گیا کہ زرداری نے تو اتنا زیادہ تصور بھی نہیں کیا تھا جی جیل میں قیام کے دوران ہی مارچ انیس سو ستانوے میں زرداری کا بتورے سنیٹر انتخاب ان کے حالات پر مزور گریفت کا اظہار تھا جیل میں قیام کے دوران بہت سے نامی گرامی قاتل زرداری نیٹورک کا حصہ بن گئے جن میں رحمان ڈاکیٹ بابا لادلا اوزیر بلوچ اور سیکڑو خطرناک مجرم تھے